فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں نے نہیں سنا جو یہ کہتے ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہوں کہ خواتین کو مسجد میں نہ لے جائے جائے بلکہ ایسی روایتیں سامنے آئی کہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ ان سے یہ کہتی تھی کہ آپ مجھے تراوی کے لیے رات صلات اللہ علیہ کے لیے عبدالعلمان بن نبی لیلہ کی مسجد میں لے چلے امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھا رہے حضرت عمر فاروق رحمہ اللہ کی تعلق سے بلا وجہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے منع کیا تھا میں نے تو کہیں نہیں پائی بلکہ مسجد بھیجنے والی اور نہ روکنے والی روایت بخاری میں موتہ امام مالک میں موجود ہے اتنی غیرت تھی کہ سنت رسول کے تعلق سے کہ مسجد میں اور ادگاہ میں عورتوں کو نہ بیجی جائے اور آج بھی غیرتی کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے راستے تو ہم نے بند کر دیئے دین سیکھنے کے کیونکہ وہ تو ہماری نظر میں بھی اہم نہیں رہا یہ منحج ہو کہ وہ منحج ہو دین بار کوئی آدمی ہوتا ہے کہ نہ ہوتا ہو اس کی پرواہ نہیں ہے بچے کے لیے سیٹیفیکٹ اور دنیا کمانے کے لیے جو بیس سال پچیس سال تیس سال بہت ہوا چالیس سال کمائے گا اس کے لیے ہمیں بڑی فکر ہے کیسر لگا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں غور فکر کر رہے ہیں مشورے کر رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کے زندگی ہمارا بچہ آپ کی انتہائی شدید قسم کی گرمی سے اور دردناک عذاب سے بچ جائے اس کے لیے ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے